اسلام علیکم ناظرین پروگرام میرا شہر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فلک ویڈ ناظرین کبھی عوام پر پٹرول بمپ گرا دیا جاتا ہے اور کبھی گیس کی قیمت کو برہا دیا جاتا ہے آج ایک دفعہ پھر ایک روپیہ ستر پیسے بجلی کے یورٹ کو برہا دیا گیا ہے عوام کا اس پہ کیا رد عمل ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آگے بہت زیادہ بل آ رہے ہیں ہم نے جو بل ہے کافی بل دو لکھ جو بھی ساربیا بل ہم نے آیا ہے بہت پریشان ہے خطے پورے نہیں ہو رہے بہت مشکل ہوا ہوا ہے کام کام کی سمجھ نہیں آرہی ہر چیز جو بہت مہنگی ہے تو عقومت کو کیا کہیں عقومت ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا بندہ بیٹھے کہ وہ سرکت جو ہے سب کا غریب آدمیوں کا سب کا اچھا سرکت چلے اس میں جی عام شہری جو ہے وہ کافی زیادہ تنگ ہیں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ سے پیٹرول کی پرائسز بہت بڑھتی رہی ہیں اور عام ضرور رہیات زندگی کی پرائسز اس کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں تو گورنمنٹ سے اپیل یہی ہے کہ عام لوگوں کے لیے تھوڑا فسیلیٹیٹ کیا جائے اور یہ ہر مہینے یا پندرہ دن بعد بجلی کی قیمتیں اور پیٹرول کی پرائسز کو بڑھنے کی بجائے کم کیا جائے تاکہ اس کا ریلیف پبلک کو مل سکے تینکیو عام تو پہلے میں کہا کیسے آئیے کہنا کہا جی آپ کے سامنے یہ ہے سارا کچھ جو انہوں نے ابرانوں نے کیا ہے ہماروں نے جو نگران کو عمد میں آگے کیا وہ اس سے بھی زیادہ کر دیا ہے اب یہی ہے کہ عام بچاری کیا کرے آپ مارکٹ کا حالات دیکھ لیں ادھر سے بندہ ایسے گزرتا تھا کہ راشی اتنا ہوتا تھا اب مارکٹ پہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے کام کی صورتحال ہے انہی صبح آتے ہیں تو شام کو ایسے ہی بیٹھ کر گھر چلے گاتے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے اب دیکھیں اللہ مالی کا باتی بہجی فیر ہے نا نے مہنگی کر دیتی ہے کڑو بڑے گے کوئی نہیں کوئی کڑو بڑھون گے تو فیری نظام چلنا نا یار میں تو خود بھی پریشان ہوں یقین کرو دین رات دیکھ کر کہ بچوں کا پیٹ نہیں پڑ سکتا اتنا منگئی ہو گئی حد سے بڑھ گئی یہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا اس حکومت کا جو ہے نا کبھی کوئی آتا ہے میٹنگ کرتا ہے کہ ہم لوگ حکومت کریں گے ایک بندے کو چھوڑتا نہیں ہے بے تفاقی ہے حپاس میں لوگ کا تفاق نہیں ہے نا ہم لوگوں کے اوپر اللہ رحم کرے بس یہ حال ملک کا تو ہے نا وہ بیڑا ان لوگوں نے غر کر دی بہنگی باجی کا عرض ہے بجلی سسویوں نہیں جائیے بہت مہنگی ریب آدمی کے لئے تو بہت مشکل بہت ہو گئی ہے اسلام علیکم امید تو بہت ہے انشاءاللہ ہمارے ملت میں بہت بہتری آئے دی لیکن بات یہ ہے تو آج تل تھوڑا سا ہمیں بھی صبر کرنا پڑے رہا یہ منراہیت ساتھ جو ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں مجھے تو یطین ہے انشاءاللہ نواز شیفتی آنے سے یہ بہت بہتر ملت ہو جائے گا تو انشاءاللہ بہتری بھی آئے دی جی یہ اضافہ ہر روز ہی آئے دن ہمیں جو خبر ملتی ہے وہ اضافہ کی ملتی ہے اور ریلیف عوام کو نہیں ملتا تو اس سے یہ ہے کہ جو گریب طبق ہے وہ بہت ہی پریشان ہے اور جو گورنمنٹ ہے نگران گورنمنٹ ہے اس کو بالکل بھی احساس نہیں ہے گریب عوام کا اور اس سے یہ ہے کہ عوام کی جو پریشانی ہے اس میں دن بہت ہی نظافہ ہو رہا ہے مری بھی عوام کو دوبارہ مار دیئے انہوں نے میاں صاحب آنے کا جتنا خرچہ وہ عوام پر ڈال دیا گیا سمجھائیے جتنا انہوں نے آنے کا خرچہ کیا وہ وہاں پر ڈال گیا وہاں آنے والے وقت میں زیادہ مر جائے گی بچے کی نہیں سمجھائیے جو ان کی پولسی ہیں وہاں کو مارنے کی ہیں بچانے کی نہیں ہیں سمجھائیے یہ دیکھ لیں وہاں خود ہی کہ دو سال بعد کیا میاں صاحب ان کا اشار کرتے ہیں یہ تو اب لگے میں میاں صاحب آگئے ہیں میاں صاحب کے پاس کونسا جادو کی چھڑی ہے ہی جو آ کر صحیح کر دیں گے آئے تھے دو دن کے لیے ڈالر سستا ہوا تھا اب ڈالر کار دے تھے وہاں پہ چلا گیا چیزیں سستی کی تھی کسے تکاندھا نے سستی بیچی ہے چیز نہیں بیچی یہ ایک ڈرامہ ہے جو پاکستان وام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے سمجھائیے وام کو بعد میں پتا چلے گا کہ مارے ساتھ ہوا کیا ہے سمجھائیے یہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے یہ نولیک والے اسرائیل کو تسلیم کریں گے یہ کردار بن کے آئے ہیں یہ ملک کے ہم درد بن کے نہیں آئے ہیں یہ ملک کے کردار بن کے آئے ہیں سعودیہ میں چاروں ملکوں کے میٹنگ کسی لیے ہوئی ہے سمجھائیے عوام خود دیکھ لے گی اگر نہ ہوا نا تو میں قسم کھا کہتا ہوں کہ میری قبر پیان کے پشاب کرنا ہی ہے انہوں نے یہ حرکت نہ کی تو یہ پاکستان کے ہم درد نہیں ہیں یہ اندریس کے غلام ہیں پٹھوں ہیں پچھتر سال سے یہ عوام کے ہم دردی میں کام نہیں کریں گے جو امریکہ کہے گا وہ ہی کرے گا شاہد خان کباسی کا بیان دیکھ لیں آپ ٹی وی پہ اس نے کیا کہا تھا کہ ہم غلام در غلام ہیں کس کے؟ امریکہ کے ان کی قومت کا وہ لیڈر ہے نا اسی نے کہا تھا خواجی آسف نے کہا تھا یہ کہا تھا نا کہ ہم غلام در غلام ہیں کس کی ہیں بھائی بتاؤ نا قومت بھی ہے تم حمد کمت بھی نہیں ہے نا تو بتاؤ تیو نہیں بتاتے کہ کس کے غلام ہیں جن کا کھایا ہوا ہے یہ پاکستان میں کماتے ہیں پیسہ بار رکھتے ہیں پاکستان میں کیوں نہیں رکھتے ہیں پاکستان کے جتنا جرنیل لے ٹیر ہوتا ہے پیسہ بار وزیراعظم پیسہ لیتا ہے بار چیف و آرمی سٹاف پاکستان میں کیوں نہیں رکھتے بھائی پاکستان کا سنمایہ پاکستان میں رکھیں نہیں رکھیں گے پتہ جنہوں نے دیا انہوں نے واپس ہی لینا ہم سے ازنے لے آئے تو واپس نہیں لیں گے وہ کہتے ہیں جب تک تمہاری زندگی ہے یہاں پہ کھاؤ پیوائش کرو مر جاؤ گئے یہ پیسہ پھر مارا پنا لیکن مسلمان جو نا اپنا زمین بیچ چکا ہے یہ صحیح نہیں ہو سکتا بس مہنگی چیز ہوتی ہے اس کے لیے پیسے تو خرچ کرنے پڑتے ہیں یہ حکومت کی پالسی ہے اگر مہنگی ہوتی ہے تو یوز اسے کم کریں جتنا کم ہم کریں گے اتنی ہماری سہولت ہے گیس بھی ہے بجلی بھی ہے پانی بھی ہے پہلے لوگ نوکر چاکر رکھتے تھے یہ سہولتیں لینے کے لیے تو اس کے لیے پیسے بہت زیادہ خرچ ہوتے تھے تو اب جو ہے نا یہ سہولتیں تھوڑے سے پیسوں کے لیے ہم حاصل کر سکتے ہیں تو اس لیے میں نے سمجھتا اس میں کوئی ایسی کو پریشانی والی بات ہے آج ایک دفعہ پھر سے ایک روپیہ ستر پیسے اضافہ کر دیا گیا کیا کہیں گے اضافہ تو جو انہوں نے کیا یہ تو سمجھ ہمارے اوپر ایک پامب ہے عوام کی تو پہلے ہمارا ہے کھانا نہیں پورا آرہا تو یہ دوسرے کام تو اللہ ان کو نیکی کی داحت دے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں ہماری تو یہ کوشش ہے کہ اللہ سبانہ تعالی ان کے لیے اور ہمارے لیے حیر و آفیت پیش کرے پر یہ ظلم ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے بہت زیادتی ہو رہی ہے ہم تو یہ دعا ہی کریں گے بینا کہ اللہ سبانہ تعالی ان کو نیکی کی داحت دے اس سے ہمارا تو بچوں کا کھانا پورا کرنا مشکل وہ ہے انہوں نے بہت زیادتی کی ہوئی ہے ہمارا تو یہ کہ اللہ سبانہ تعالی ان کو نیکی کی داحت دے بس ہمارے آگے کوئی کچھ نہیں ہو رہی ہے اس کے علاوہ تل تل ماننے سے ان کو کون بچا سکتا ہے اللہ خیر کرے بس غریبوں میں ظلمی ہو رہا ہے پاکستان میں تو جب سے ہم نے ہوئی سمالی ہے یہی چکر ہے ایک لوٹنے والا جاتا ہے دوسرا آجاتا ہے یونٹ بڑھا لیں ان کو کیا مسئلہ ہے وہ غریب آدمی پستہ ہے ان کو کوئی پرواز نہیں کہ کس پوزیشن میں غریب لوگ گزر رہے ہیں کسی کے بعد کھانے کو نہیں ہیں بلوں نے پریشان کر کے رہ دیا ہوئے لیکن حکومت ہماری بلکل آنکھیں بند کر کے اپنے معاملات میں لگی جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ عوام کافی غم و غصے میں دکھائے دیئے ان کا کہنا تھا کہ حکومتیں وقت کو چاہیے کہ غریب عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دے اسی کے ساتھ اپنی میزمان فلک فٹ کو اجازت دیجئے گا حالانے کے بعد